السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک ایسی پرابلم کا ہر سلوشن لے کے آئی ہوں جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے اکثر ہم انڈا وغیرہ بناتے ہیں تو وہ پین کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے جو کہ بہت مشکل کا سبب بنتا ہے اور جب کوئی گیسٹ آئے ہوں تو یہ چیز بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی ہے چلیں اس کا سلوشن بتاتی ہوں سب سے پہلے خالی پہن لیں اس کو برنر پر رکھ دیں اور اس میں ایڈ کریں گے ہم سالٹ سالٹ سے اس کی نیچے کی سائٹ کبر کر دیں گے اور اس کو پکائیں گے کچھ دیر کے لیے پکائیں گے جب ہمارا سالٹ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو ہم سالٹ کو فرائنک پین سے نکال دیں گے اور اپنے پین کو اچھے طریقے سے ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں گے واش نہیں کرنا بلکہ ساف کرنا ہے اب ہم نے ایک ٹیشو پیپر لیا اس سے اگر ساف کرنا سٹارٹ کیا نہ اس میں سالٹ رہے اور نہ ہی چکنائی کی کوئی لیئر رہنی چاہیے یہ دیکھیں بلکل ایسے اچھے طریقے سے ساف کریں گے ایسے رگڑ رگڑ کر یہ دیکھیں یہ چکنائی جو ٹیشو پیپر پہ لگی ہے یہی وہ چکنائی ہے جو کہ چیزوں کو چپکاتی ہے اس کے ساتھ اب ہم نے اچھے طریقے سے اس کی سرفیس کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا سالٹ اچھے طریقے سے ساف ہو گیا یہ ہمارا پین بلکل ریڈی ہو گیا پہلے کی طرح جیسے کہ پین بلکل پولش کیا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی ریڈی ہو گی چکا ہے اب ہم اسے چولے پہ رکھیں گے اس میں آئل ایڈ کریں گے ہم پھر سے ایک بنا کے چک کریں گے کہ ہمارا یہ پین بلکل پھر ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایک انڈا دوبارہ سے ڈالیں گے یہ ہم نے انڈے کو بریک کیا اور اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اب یہ کک ہو رہا ہے اس میں سالٹ اٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل اب انڈا چپ کے بینا اس کے اوپر اچھے طریقے سے گھوم رہا ہے اس کا مطلب ہے پین جو ہے وہ اب چیز کو چپکائے گا نہیں یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کی زوت ہوتی ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے سبسکرائب کریں گے تو ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے اور بہت ساری مشکلات کا حل آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی